رجنی کاندھ کو حاجی مستان کے بیٹے کی دھمکی ملی ہے اگر ان کے پتا کو ڈان دکھایا تو خیر نہیں ہوگی ممبئی کے انڈرورڈ کی داستانوں میں بولی وڈ کو ہٹ مسالہ ملتا رہا ہے اب سوپرسٹار رجنی کاندھ بھی بیٹے زمانے کے انڈرورڈ ڈان حاجی مستان کی زندگی پر بننے والی فلم میں نظر آنے والے ہیں لیکن فلم کے فلور پر آنے سے پہلے اس پر قانونی تلوار لٹکنے لگی ہے حاجی مستان کے مو بولے بیٹے سندر شیکھر نے حاجی مستان کو بطور گینکسٹر اور ڈوم دکھائے جانے پر اعتراض جتایا ہے شیکھر کا کہنا ہے کہ اگر فلم بنی تو وہ رجنی کاندھ اور ڈریکٹر پار انجیت کے خلاف کیس تائر کریں گے سندر شیکھر نے اپنی آپتی کو ظاہر کرنے کے لیے رجنی کاندھ کو نوٹس بھیجا ہے دوپندوں کے نوٹس میں شیکھر لکھتے ہیں کہ ان کے پتا دنیا بھر میں مشہور ہستی تھے اور بھارتیے مائنورٹی سرکشا مہا سنگ کے سنستاپک تھے فیلال سندر شیکھر اس سنگٹھن کی کماندھ سوال رہے ہیں نوٹس میں انہوں نے لکھا ہے میرے دھرم پتا اور جانے مانے راشترینیتہ حاجی مستان کو سمگلر اور انڈرورڈ آن کے طور پر دکھانا سویکار نہیں کیا جا سکتا انہیں کبھی کسی کوٹ میں سزا نہیں ہوئی ہے حالانکہ شیکھر حاجی مستان پر فلم بنائے جانے کے خلاف نہیں نوٹس میں انہوں نے کہا ہے مجھے بچپن سے انہوں نے پالا ہے لیکن کبھی دھرم بدلنے کے لئے مجبور نہیں کیا میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتا کوئی بھی مجھ سے زیادہ ان کے قریب نہیں تھا اگر آپ واقعی حاجی مستان کی زندگی پر فلم بنائے چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کی اصلی کہانی بتا سکتا ہوں اپنے پتا کی زندگی پر فلم بنانے میں میری بھی دلچسپی ہے کبالی سٹار رجنی کان تو تھا لائیور ون سکس ون نام کی اس فلم میں حاجی مستان کی بھومکا میں نظر آئیں گے فلم میں مشہور سٹار دھنوش کی کمپنی ونڈر بار فلمز کا پیسہ لگا ہے کبالی فلم میں سنگیت دینے والے سنتوش نرانم اس فلم میں میزک دریکٹر ہیں فلم کی کہانی اور باقی سٹار کاسٹ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں بتایا گیا ہے